اسلام علیکم ویلکم ڈو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کے ڈیچر عمران بہت دنوں کے بعد پھر آ گیا ہوں مجھے پتہ ہے شکایتیں بہت زیادہ ہیں آگے ہونا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ کاموں میں بیزی تھا آج کی کلاس پھر سے ایکس ڈی کو کنٹینیو کروں گا بہت سارے لوگ شاید یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ایکس ڈی ختم بھاگ گیا میں پھر سے نو ایکس ڈی پورا کروں گا آج کی کلاس کیا ہے آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے ایسٹس تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیڈ ویلکم بیک سو فرسٹ و فال ایسٹس کیا ہوتے ہیں ایسٹس آپ جب بھی کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں ایڈو بھی ایکس ڈی میں آپ اپنے پاس ایک انٹرنل لائبریری کر سکتے ہیں مطلب آپ کے دوکیمنٹ وہ بار بار یوز کر سکتے ہیں ویسی ایک اور چیز کامپننٹس ہوتی ہے لیکن وہ ایک الگ چیز ہے اگلی کلاس کے لیے آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے ایسٹس ایسٹس میں آ سکتے ہیں آپ کے کلرز آپ کے فونٹس فونٹس کی تمام پرپرٹیز آرائیڈ سو فرسٹ آف آل میں ایک نیو ڈاکیمنٹ لے رہا ہوں اگر آپ یہاں دیکھیں آپ کے پاس یہاں تین جو نیچے یہ بٹنز آ رہے ہوتے ہیں یہ وہ بٹنز ہیں جو بیسیکلی آپ کو دکھائیں گے آپ کی لائبریریز آپ کی لیئرز اینڈ آپ کے پلاغنز اگر ہم یہاں بات کریں یہ سمپلی ہمارے ڈاکیمنٹ ایسٹس یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں ناؤ اس ڈاکیمنٹ ایسٹس پہ جیسی آپ کلک کرو گے تو آپ کو نظر آئیں گے تین آپشنز کلرز کریکٹر سٹائلز اور یہ اس وقت سب کچھ گری آوٹ ہوا ہوا مطلب ڈیسیبلڈ ہے let's say میں ایون اپنا یہ آرٹ بورڈ سیلیکٹ کرتا ہوں خالی اس پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر کلرز ایڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں مطلب اگر ہم چاہیں تو یہاں سے کلک کر کے کلر ایڈ کر سکتا ہوں اور یہ کلر کون سا تھا سمپلی وائٹ بیرحال مجھے اس کی ضرورتی ہے میں رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اگر میں کوئی اوبجیک بناتا ہوں like this آپ لوگوں نے شیپ سوالی کلاس یقینا دیکھی ہوگی and میں نے اس شیپ کے اندر let's say کوئی کلر فیل کر دیا let's go for this color ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کلر کی ویلیو یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہے اور اس کے علاوہ جیسی میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں آپ کے پاس یہاں پر options آ رہے ہیں کہ جی آپ کلر اپنے لائیبری میں add کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ پورا object as a component add کرنا چاہ رہے ہیں میں اس کو as a component ابھی add نہیں کر رہا ہوں component پر پوری کلاس اگلی کلاس definitely اور بوجلد آئے گی اس وار میں نہیں بھاگنے والا ہوں all right yes so color let's say میں یہاں پر click کر دیتا ہوں add اس نے کیا کیا دو colors add کی ہیں ایک gray اور ایک یہ teal type کا جو color ہے now یہ gray کیوں آیا actually اگر zoom کر کے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس gray color کا stroke لگا ہوا تھا now اگر میں undo کرتا ہوں یہاں سے یہ لائیبری سے ہٹ جائے گا اگر میں اس کو select کرتا ہوں border ہٹا دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پر color add کرتا ہوں تو see this یہ صرف یہ ہی color آیا now فائدہ کیا ہوا اب اس کا ہمیں لائیبری میں add کرنے کا یا assets میں add کرنے کا so for example اگر میں نے کچھ objects اور بنائے جیسے ایک یہ بنایا اور ایک یہ oval بنا دیا اور let's say ایک triangle بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سب میں میں نے یہ والا color fill کر دیا ان سب کے میں borders بھی اٹھا رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اچھا اب فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہوا ہے مثال کے طور پر آپ کوئی website بنا رہے ہیں یا mobile app بنا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز design کر رہے ہیں اور آپ نے multiple artboards بنائے ہوئے so let's say میں multiple artboards بھی لے لیتا ہوں so میں نے یہاں سے artboard tool لیا اور یہاں پر آ کر کے میں نے کلک کر دیا یہاں پر بھی میں نے کلک کر دیا یہ ہمارے پس مزید artboards آ گئے اور ان artboards پر بھی let's suppose میں نے کوئی objects بنا دیئے like so اور ان سب کو select کر کے میں نے color لے لیا یہ والا مثال کے طور پر ہم نے یہ color لے لیا اور all of a sudden ہم ایک خیال آیا کہ نہیں جی ہمیں یہ color change کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان objects کو select کر کے تو change کر ہی سکتے ہیں like see this میں نے یہاں پر color change کر دیا اس کو color change کر دیا جو بھی کرنا آپ کر دے undo کر رہا ہوں میں now اس وقت ان میں وہ والا color ہے جو ہم assets اٹھا کر لائے تھے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا بھائیہ کہ اس والے جو ہمارے library میں جو یہ asset دیا ہوئے اس پر right click کریں اور اس کو کریں edit جیسی آپ edit کریں گے آپ کے پاس وہی color box آ جائے گا and then change کریں ذرا تمام تر آپ کے جتنے بھی pages پر جہاں جہاں آپ نے یہ والا color use کیا ہے all done so ایک تو یہ سب سے بڑا advantage ہے کہ ہم color کو اپنے library میں add کرتے ہیں مطلب assets میں add کرتے ہیں now ان کو میں delete کر رہا ہوں اور let's say ہمارے پاس اور کیا options ہے so let's suppose میں نے کچھ text لکھا and میں نے text لکھ دیا gfx mentor اور اس کا میں نے کوئی size کر دیا اتنا بڑا so اس کا میں تھوڑا سا color change کر دیتا ہوں اور font بھی change کر دیتا ہوں مجھے font چاہیے کچھ simple 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 let's go for calibri i hope ہوگا میرے پاس yes calibri اور اس کا جو یہ ہے style line یعنی کہ جو font weight ہے وہ میں bold کر رہا ہوں plus میں اس کا color let's say کچھ اس طرح کا green کر رہا ہوں ٹھیک ہے now اب اس font کو آپ اور سے دیکھیں یہ ہم نے ایک font بنا text لکھ دیا heading ہے یا whatever جو بھی ہے اس text کو select کر کے اگر میں یہاں پر آؤں تو ہمارے پاس پھر سے option آ رہا ہے کہ جی آپ color add کرنا چاہ رہے ہیں جی بالکل مجھے color add کرنا ہے plus مجھے character style کا بھی option دے رہا ہے so just click کریں and یہاں پر add ہو گیا جیسے ہم نے یہاں پر add کیا یہ ہمارے پاس ایک font کا بھی option آ گیا now بالفرض میرے پاس کچھ اور text لکھا ہوا ہے this is text یہ الگ font میں ہے in fact میں color بھی اس کا کچھ change کر لیتا ہوں let's say یہ black ہے and اس کا font size بھی document 20 ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک text الگ سے لکھا ہوا ہے right اور میں چاہ رہا ہوں کہ exactly اس کے اوپر یہی والا style apply ہو جائے بڑا simple اس پہ آپ جو یہ لکھا ہوا ہے click کریں done now capital کیوں نہیں ہے کیونکہ میں نے keyboard پر capital type نہیں کیا تھا اب اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو style ہے یہ تھوڑا سا edit ہو جائے اس کے font size تھوڑا سے چھوٹے ہو جائے بہت بڑا ہے edit میں کیا میں یہاں سے اس کا currently size 37 ہے let's go for 20 enter done جہاں جہاں آپ نے use کیا تھا یہ font size 20 ہو جائے گا i hope آپ لوگ کو یہ assets یا library سمجھ میں آئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی ہے پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کرے گا سبسکرائب نہیں کیا ہے بہت جل دوسری کلاس لارہا ہوں components پر thank you بہت 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 بہ